بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بٹا آج کے لیکچر میں ہم نے پولیمرائزیشن سٹری کرنی ہے الکائنز کی تو سٹارٹ کرتے ہیں بٹا یہ اریکشنز جو ہیں یہ آپ کی بک میں پیج نمبر ہنرین سکسٹی ون پر گون ہے تو دیکھتے ہیں پولیمرائزیشن کا میں آپ کو الکینز کا جب ہم نے ٹاپک پڑھا تھا پولیمرائزیشن کا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس پولیمرائزیشن کیا ہوتی ہے سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی سارے سب یونٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ کمبائن کرتے ہیں آپ کے پاس تو ہمارے پاس لارج چین ٹائپ سٹیکچرز جو ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے میکرو مولیکیولز کی فارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم پولیمرائزیشن کہتے ہیں آپ کی بک میں ایک کمپلیٹ چپٹر ہے میکرو مولیکیولز کا اس کے اندر ہم نے پولیمرائزیشن کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تقریباً جتنے بھی اورگینک کے چپٹرز ہیں ان سب کے اندر پولیمرائزیشن جو ہے وہ گیون ہے جس کمپاؤنڈ کو بھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ہائیڈرو کاربنز کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ہائیڈرو کاربنز کی جو پولیمرائزیشن وہ گیون ہے اسی طرح آپ کے بک میں الڈی ہائیڈ کی بھی پولیمرائزیشن اور اس طرح دوسرے سبسٹانسز کی تو جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کور کریں گے اور انشاءاللہ پھر اس کی ہم ڈیٹیل سٹیڈی کریں گے میکرو مولیکیولز کے چپٹر میں سب سے پہلے بٹا ہمارے پاس ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے پہلے تو ایک دفعہ اس کی پولیمرائزیشن oten ہم جانا میں دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتایا نسے than daher آپ لوگو نے پوچھا دو اسی ٹائلین کا مولیکیول است نمیٹ کی کامبائن کریں گے تو ہمارے پاس وہ دو اسی ٹائلین سے مشاہد ہیں جب آپ کے پاس دو اسی ٹائلین کے مُولیکیولز کامبائن کریں گے تو یہ واہ لئے بانڈ ہے یہ بانڈ کربیاہ اس کاربن کے ساتھ اب کیا لائے شفٹ ہو جائے گا ایک فرسٹ کاربن کے پاس تو اس طرح کر کے ہمارے پاس ایک جو ہے ڈبل بانڈ کی فارمیشن ہوگی یہ کاربن کیا کرے گی یہ اپنا جو اس ہائیڈروجن کے ساتھ اس کا بانڈ ہے یہ والی جو ہائیڈروجن ہے اس کے ساتھ جو اس کا بانڈ ہے اس کو ریموو کر دے گی اور یہ والا جو آپ کے پاس ہائیڈروجن ہوگا یہ اس کاربن کی بلنسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا اگر آپ آپ غور کریں اور یہ جو بانڈ تھا پی بانڈ تھا اس نے نے اس کے ساتھ میں بانڈ اس نے کاربن کے ساتھople�� dude آپ کے پاس اس کو بانڈ صورت اللہ میرا گیا اگر اگر اپنا پس جاتھ بارے بہتeline میں سائے اللہ کیا ہے سے اللہ یہ فیضا ہے دونوں میں ایک بانڈ ختم ہو چکا ہے تو اس لئے ڈبل بانڈ اس لئے اپنا ہائیڈروجن جو ہے وہ ریموف کر دیا جو کہ پسٹ کاربن نے آپ کے پاس لے لیا ہے تو اس طرح کر کے آپ کے پاس سو آن یہ جو ہے جو آپ کے پاس پولیمرائزیشن کا جو ریکشن ہے پروسیڈ کرتے ہیں اچھا بیٹا دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس ریکشن کی وہ یہ ہے کہ آپ نے کیٹالیسٹ جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے کوپر کلورائیڈ ہے اور امونیم کلورائیڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بنائل کی ہے بیٹا میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ والی جو چیز ہوتی ہے آپ کے پاس جو اتھین کی برانچ ہے آپ کے پاس اس کو ہم بنائل کہتے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو یہ جو دو دو کاربن سے ہیں یہ اتھین کی برانچ ہے اگر یہاں پہ بھی ہمارے پاس CH2 ہوتا تو پھر وہ آگے بانڈ نہیں بنا سکتا تھا تو کیونکہ یہاں پہ ایک ہائیڈروجن اتھین میں سے کم ہے تو یہ ایک برانچ ہے اتھین کی جیسے کہ ہمارے پاس مثین کی برانچ ہوتی ہے مثائل اسی طرح اتھین کی جو برانچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنائل جو اتھین کا فارمولا ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پہ ایک ٹو اور آنا تھا مزید CH2 جس کو ہم اتھین کہتے ہیں کیونکہ ایک ہائیڈروجن کم ہے اس ہائیڈروجن کم .... یہ ایک پتر N pelvic کے مئر پیر certain ہیں وہ آئیڈروجن کم ہے تو یہ چین کا فارمولا ہے بنائل کے ویڈروجن کم ہے بہرحال یہ ہے بتاہیڈروجن بنائل ہے تو اس لئے ہم اس مالیکیول کو کہتے ہیں ونائل ایسی ٹائلین یا پھر نیچے آپ کے پاس اس کا آئیو پیک بھی نیم دیا اور ون بیوٹن فری آئین چلیے جی نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکس ٹیپ میں کیا اور ہے بیٹا نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس ونائل ایسی ٹائلین کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ جب ایک اور ایسی ٹائلین کا مالیکیول ریکٹ کرے گا تو ہمارے پاس ڈائے ونائل ایسی ٹائلین بنے گی اگر آپ غور کریں تو اس مالیکیول کے جو یہ والی چیز ہے یہ ساری کی ساری ونائل ہے اور اسی طرح دوسری طرف بھی یہ آپ کے پاس ونائل اٹیچ ہے اور درمیان میں دو کاربنز کے درمیان میں ٹرپل بانڈ ہے تو ہمارے پاس یہ ہو گیا ایسی ٹائلین تو ڈائے ونائل ایسی ٹائلین بیٹا اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس ونائل ہے اور یہ بھی آپ کے پاس ایک ونائل ہے اور درمیان میں جو آپ کے پاس دو کاربنز کے درمیان میں ٹرپل بانڈ ہے تو وہ ایسی ٹائلین ہے تو ایک وینائل اور دو وینائل تو ڈائے وینائل اور سنٹر میں جو تین کاربنز ہیں ہمارے پاس وہ ایسی ٹائلین تو ڈائے وینائل ایسی ٹائلین تو اس طرح کر کے ہمارے پاس جو ہے یہ مولیکیول کی فارمیشن ہوئی ہے ڈائے وینائل ایسی ٹائلین کی یہاں تک آپ کے پاس ایک قسم کی جو پولیمرائزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اچھا اگر اب آپ نیکس ٹیپ میں گوھر کریں جہاں پہ ہمارے پاس ونائل ایسی ٹائلین کو ایچ سی ایل کے ساتھ اریکٹ کروایا گیا ہے تو ہوا ہے کیا ہے آپ کے پاس جو یہ ٹرپل بانڈ ہے اس کے اندر ایچ سی ایل کی مارکونی کو رول کے اکارڈنگ جو ہے آپ کے پاس ایڈیشن ہوئی ہے ایک بات تو نوٹ کر لیں ونائل ایسی ٹائلین تک آپ کے پاس ایک جو ریکشن ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں سے آپ کے پاس دوسرا ریکشن سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ہم ونائل ایسی ٹائلین سے آپ کے پاس کلوروپرین اور کلوروپرین سے پھر پر پر نیوپرین کی جو ہے سنتسس کریں گے تو سب سے پہلے کلوروپرین بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ونائل ایسی ٹائلین جو کہ آپ نے اوپر والے ریکشن میں بنائی ہے اس کا ونائل ایسی ٹائلین یوز کرنی ہے خیال رہے آپ نے یہاں پر ڈائیو ایلیسی ٹائل یوز نہیں کرنی کلوروپین کی سنتسس کرتے وقت اور جب آپ اس کو ایچ سی ایل سے ریکٹ کروائیں گے تو ایچ سی ایل کی ایڈیشن ہوگی ٹرپل بانڈ کے اندر اکارڈنگ ٹو دی مارکونی کو رول ایڈیشن کیسے ہوگی آپ کے پاس ہائیڈروجن جائے گی اس کاربن کے پاس جو دونوں ٹرپل بانڈ بنا رہی ہیں اور جن کے اندر آپ کے پاس جس کے پاس پہلے سے ہائیڈروجن زیادہ ہیں یعنی کہ یہ لاسٹ والی کاربن ہے یہ اور اس کاربن کے پاس آپ کے پاس آئے گا سی ایل تو یہ ہمارے پاس اس طرح فارمیشن ہوگی کلوروپرین کی یہاں سے بیٹا آپ کے مائن میں کوششن آسکتا ہے کہ جو ایچ سی ایل ہے یہ دبل بانڈ میں بھی تو ایڈ ہو سکتا ہے تو یہ دبل بانڈ میں ایڈ کیوں نہیں ہو رہا تو بیٹا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو ہم یہ کیٹا لیسٹ یوز کرتے ہیں یہ پرٹیکولرلی جو آپ کے پاس ایچ سی ایل ہے اس کی ایڈیشن کرواتا ہے ٹرپل بانڈ کے اندر اگر ہم نے سپیسیفک ایڈیشن کروانے کے لیے ہم نے کہ پرٹیکولر صرف ٹرپل بانڈ کے اندر ہی ایچ سی ایڈیشن ہو تو اس کے لیے ہم یہ کپر کلورائیڈ اور امونیوم کلورائیڈ کا جو کیٹا لیسٹ ہے یہ یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کی جگہ کوئی اور کیٹا لیسٹ یوز کرتے ہیں جو کہ زیادہ فیوریبل ہوتا ہے ٹرپل بانڈ کے لیے ہم 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 ایچ سی ایل کی جو ایڈیشن ہے وہ ایچیف کر سکتے ہیں ٹرپل بانڈ کے اندر بھی لیکن کیونکہ جو ہماری پروڈٹ ہے کلوروپرین یہ کمرشلی امپورٹنٹ ہے ربر بنانے کے لیے ہیز ہوتی ہے تو ہم اس طرح کا کیٹا لیسٹ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایچ سی ایل جو ہے وہ ٹرپل بانڈ کے اندر ہی ایڈو بٹا اس کی جو کیمسٹری ہے یہ جو میں نے بات کی ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو اتنی زیادہ کمپلیکس باتوں میں جانے کی فیلحال آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فیلحال کے لیے اتنا مائن میں رکھ لیں کہ ہم ایچ سی ایل کی جو ایڈیشن اسو کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کلورپرین جو ہے وہ مزید پولرائز ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک کلورپرین کا مولیکل دوسرے کلورپرین کے ساتھ اٹیچ ہو پھر وہ آگے تیسرے کے ساتھ اٹیچ ہو اس طرح سو آن تو تب آپ کے پاس نیوپرین بنتی ہے جو کہ آپ کے پاس سنتھیک ربر ہے یعنی کہ آپ کے پاس آرٹیفیشل جو ربر ہے وہ بنتا ہے میرا خیال ہے آپ کو یہ سارا اریکشن سمجھ آگیا ہوگا پولیمریزیشن کا ایک سمپل سب سے پہلے جو آپ کی بک میں پولیمریزیشن جو دی گئی ہے الکائنز کی وہ دو تیرہ کی ہے ہم نے اس میں سے ابھی تک صرف ایک کو سٹیڈی کیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایسی ٹائلین کا مولیکل ایسی ٹائلین کے مولیکل کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے آپ کے پاس وینائل ایسی ٹائلین بنتی ہے اب وینائل ایسی ٹائلین کے ساتھ اگر آپ مزید ایسی ٹائلین کو ہی ریکٹ کروائیں گے تو آپ کے پاس ڈائی وینائل ایسی ٹائلین بنے گی جس کو ہم آئیو پیک نیمین کے حساب سے وینائل ایسی ٹائلین کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وینائل ایسی ٹائلین جو کہ ہم نے فرسٹ ایکشن میں سنتیسائز کی اس کا اگر ایسی ٹائل کے ساتھ کروائیں تو ہمارے پاس ایک کمرشل ایمپورٹنٹ کیمیکل کلوروپین کی فرمیشن ہوتی ہے جس کی پولیمریزیشن سے نیوپرین یا سنتھائٹک ربر لکھنا ہوگا اور ساتھ میں جو ریکشن ٹو ہے جو بھی ہم نے پڑھنا ہے یہ بھی لکھنا ہوگا آچھا سیکنڈلی آپ کو یہ کوسچن آسکتا ہے کہ آپ سنتھائٹک ربر جو ہے اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تب بیٹا آپ نے سب سے پہلے وینائل ایسی ٹائلین کی فارمیشن کرنی ہوگی اس کے بعد یہ ڈائی وینائل ایسی ٹائلین والا ایکشن نہیں لکھنی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے یہ کلوروپرین اور نیوپرین والی ایکشن لکھنی ہوگی اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ ڈائی وینائل ایسی ٹائلین کی سنتھسیز آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے پرسٹ ٹو ایکشنز جو ہیں وینائل ایسی ٹائلین والی اور ڈائی وینائل ایسی ٹائلین والی لکھنی ہے تب آپ یہ دون ایکشنز لکھیں گے یا آپ سے سمپلی ایسی ٹائلین پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی ٹائلین خود کے ساتھ کوپر اور امونیوم فلورائیڈ کی یہ کنوریون آف ایسی ٹائلین انٹو بنزین تو بہت ہی آسان ریکشن ہے جب آپ کے پاس تین ایسی ٹائلین کے مولیکیول کوپر ٹیوب کے اندر اندر سے جب ہم اس کو پاس کروائیں کوپر ٹیوب یا ٹرانزیشن میٹل کوئی بھی اور ٹرانزیشن میٹل نارملی کوپر اور زنک یوز ہوتا ہے اس کام کے لیے تو جب ہم ان کو یوز کریں اور 300 ڈگری سلسیس پہ تو آپ کے پاس ایسی ٹائلین جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے بنزین میں تو یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایروز کی مدد سے سمجھایا ہوئے کہ کون سا بانڈ کس کاربن کے ساتھ جا کے ریٹ کرے گا اگر آپ اس کو ایسے تیار کرنا چاہتے ہیں ایکسیلنٹ ایدر وائز آپ بلکل سمپل کام کر سکتے ہیں کہ آپ تھری لکھئے اور ساتھ میں ایسی ٹائلین کا مولیکیول لکھیں یعنی کہ تین ایسی ٹائلین کے مولیکیول صرف ڈائریکٹ لکھ دیں اور پروڈٹ کے آگے بنزین بنا دیں تو آپ کاریکشن بالکل کریکٹ ہوگا تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں ایدر وائز یہ جو پروسس آپ کے بک میں پروسیجر ایروز کے ساتھ سے لکھا ہے یہ زبردست ہے اس میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بانڈز ایک ایسی ٹائلین کا جو بانڈ ہے وہ دوسری دوسری ایسی ٹائلین کی کاربن کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا اور دوسری ایسی ٹائلین کے اندر بنا سکیں ایکسی ٹائلین ایسی ٹائلین کے مولیکیول ایک بار لکھ کے اس کے ساتھ 3 مولز لکھ دیں یعنی کہ 3 مولز آپ کمبائن کر رہے ہیں at 300 ڈگری celsius in کپر ٹیوب تب آپ کے پاس وہ پولیمرائز ہو جائیں گے بنزین میں یہاں پر ہمارا پولیمرائزیشن کا جو ٹاپک ہے الکائنز کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ای ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آیا یا میں نے کوئی پوائنٹ سکپ کر دیا ہوئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ